اسلام آباد کے ٹیم پی ایس ایل نائن کی چیمپئن بن گئی یونائٹڈ تین بار ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم سنسنی خیز فائنل میں ملتان سلطانز کو تین وکٹ سے شکست دے دی ایک سو ساٹھ رنز کا دف آخری گیند پر حاصل کیا مارٹن گپٹل پچاس آزم خان تیس رنز بنا کر نمائے رہے کپتان شاداب خان نے تین وکٹیں حاصل کی پانچ وکٹیں لے کر جیت میں ہم کردار ادا کرنے والی عماد وسین کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا شاداب خان کو تین سو پانچ رنز برانے اور چودہ وکٹیں لینے پر پی ایس ایل نائن کے بہترین کھلاڑی کا احساس ملا پاکستان سوپر لیگ کا سوپر فائنل ملتان سلطانز کے ٹیم لگاتار تیسری بار پی ایس ایل فائنل ہار گئی عثمان خان کے ستاون اتخار احمد بتیس اور کپتار محمد رزوان کے چھبیس رنز بھی کام نہ سکے بولنگ میں خوشدل شاہ اور اتخار احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کی سلطانز نے صرف ایک بار دوہزار اکیس میں ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا پیشل کی فاتح اسلامباز یونائٹڈ کا چودہ کروڑ روپے کا بڑا اناہ مل گیا رن نظام ملتان سلطانز پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی حق دار ٹہری عثمان خان ٹورنمنٹ کے بہترین بلے باز قرار پائے چوبیس وکٹیں لینے والے تسامہ میر بہترین باولر آزم خان بیس وکٹ کی فر سائم ایوب کو بہترین آلڈراؤنڈر کا احساس ملا عرفان خان نیاسی بہترین فیلڈر اور امرجنگ پلئر کا ایوارڈ لے ہوئے وزیراعظم کا پی ایسل کی کامیابی نقاط پر پی سی بی اور شائقین ایک ریکٹ کو خراج تحسین پیغام میں کہا یہ کسی ایک ٹیم کی نہیں پاکستان کی جیت ہے ایونٹ میں شاندار مقابلے اور بہترین سپورٹسمنٹ سپیڈر دیکھنے میں آیا گورنر سن کامران ٹیسوری کی اسلامباد یونائٹر کو فائنل جیتنے پر مبارک بار پاکستان کا خفی اطلاعات پر افغانستان کے سرحدی علاقوں میں آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کے حافظ گل بہادور گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کہتی ہیں حافظ گل بہادور گروپ پاکستان میں دہشتگردی کے متعدد حملوں کا ذمہ دار عبوری افغان حکومت کو بارہا اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے موسر کارروائی کا کہا یہ بھی کہا افغان سرسمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال نہ ہونے پائے ہم دشمنوں کو محفوظ بنا گاہیں نہ دینے اور ٹی ٹی پی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا پاکستان دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حل کی تلاس جاری رکھے گا دہشتگردی کے تازہ ترین حملے میں میر علی سیکیورٹی پوس پر سات جوان شہید ہوئے مزید عظم شہباز شریف میر علی میں شہید کیپٹن محمد احمد بدر کے گھر پہنچ گئے شہید کے والد کو گلے لگایا اور کہا کیپٹن احمد بدر سمیت تمام شہدہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں یہ قوم قیامت تاگ آپ کو یاد رکھے گی شہید کے والد نے کہا بیٹے سے جدائی کا افسوس لیکن اس کی شہادت پر فخر ہے وہ خود بھی عزت پا گیا اور مجھے بھی عزت دے گیا حزیر عظم چکلالر آلپنڈی میں شہید لیپنین کرنل سید کاشیولی کے گھر بھی گئے کہا مجھ سمیت پوری قوم ملک کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے شہدہ کے علی خانہ پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں غیر قانونی مقیم افغانوں کی ملک بدری کے لیے آپریشن کا دوسرا محلہ شروع کرنے کا فیصلہ وزارت داخلوں نے چاروں صبحوں کو آگہ کر دیا دوسرے محلے کا غاز عید کے بعد ہوگا ذراعہ وزارت داخلہ کے مطابق حتمی تاریخوں کا تائین بعد میں کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤن نتیجہ خیص ثابت ناؤزر کا آج پھر مذاکرات ہوں گے نئے قرض پروگرام پر بھی بات ہوگی ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کے قیصت کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکا آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر بھی آج کے مذاکرات میں بات جیت ہوگی لیٹر آف انٹینٹ پر مذاکرات مکمل ہونے کے بعد معاہدے کی جانب بڑھا جائے گا آئی ایم ایف کا اگزیکٹیو بورڈ اپریل میں آخری قصد کی منظوری دے گا سوئی سیدن کے بعد سوئی ناؤڈن نے بھی گیس مہنگی کرنے کی درخواست کر دی قیمت میں 147 پیسے تاک اضافہ مانگ لیا اگرہ سوئی ناؤڈن کی درخواست پر 25 مارچ کو لاہور میں سامات کرے گی درخواست منظور ہوئی تو اطلاع کی اکم جلائی سے ہوگا سوئی سیدن نے ایک ایم ایم بی ٹی او پر 324 روپے بڑھانے کی درخواست کی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی عوام کے سبر کو کب تک آزماتے رہیں گے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے ساتھ اجلاس میں استفسار کسانوں کو ٹیو ویل کے لیے سولر پینل دینے کا فیصلہ عمل درامت کے لیے جامع پلین طلب کاشکار کو آڑتی اور مل مالکان کے استحصال سے بچانے کی ہدایت وزیراعہ مریم نواز نے کہا کسان کو جدید مشینری دیں گے ڈریپ ایڈگیشن کا بھی جائزہ لیں گے خات معافے کے تداروں کے لیے جامع اکمت عملی بنانے کی ہدایت ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایوینٹس کو غلط پیان کرنے کا کیس سمر جاوید باجوا فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئیے میں اندراز مقدمہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جاسٹس حساب آئی کورٹ پچیس مارچ کو سماعت کریں گے مقدمہ اندراز کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری حکومت کے ساتھ چلنا حکومت کے پرویے پر منحسر ہے جب تک ہماری گرفتہ رہنمہ رہا نہیں ہو جاتے حکومت سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا پیچے رہنمہ عمر ایوب کے انصدادی دشدگردی دارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا اس حکومت کو معیشت کا زیرو علم ہے ان سے معیشت پر بعد تک کوئی فائدہ نہیں یہ ملک کا دیوالیا نکال رہے سائفر کیس میں سزا دی گئی معلوم تو ہو اس دستاویز میں کہا کیا گیا بانی پی ٹی ایر شاہ محمود پریشی کے اپلینوں پر ٹیو جسٹس سرامباد ہائی کورٹ کے ریمارکز جسٹس گل حسن اورنگزیب نے وکیل سے پوچھا آپ کی بتائی ہوئی باتوں میں خفیہ رکھنے والی تو کوئی بات نہیں بلیسٹس سلمان صفدر نے کہا شاہ محمود پریشی کی تقریر کی چار لائنوں پر دس سال قید صدنا دی گئی جسٹس میاں گل حسن نے کہا یہ تو ایک سیاسی تقریر تھی جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اپیل کی قابل سمات ہونے اور میرٹس پر فیصلہ ایک ساتھ کریں گے بانی پی ٹی ای کے وکیل آج بھی دلائل چالی رکھیں گے لاہور میں انڈرگراؤن ٹرین چلانے کا فیصلہ پانچ شہروں میں میٹرو چلے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیرستدارت ٹرانسپورٹ سیکٹر سے متعلق اجراس میں فیصلے قائد نون لیگ نوازشوری کی بھی شرکت طلبہ کو انیس ہزار موٹر سائیکلی نے ایک ہزار الیکٹرک بائیکس بلا سود مہانہ اقصاد پر دی جائیں گی نوازشوری کی طلبہ کے لیے بائیکس کی تعداد بڑھانے اور مہانہ اقصاد کو کم سے کم رکھنے کا مشورہ وزیرالہ مریم نواز کی عید سے پہلے درخواستوں کی وصولی کی دائے سیند حکومت کا پیپلز بس سرویس کے دو نئے روٹ شروع کرنے اور اٹھارہ پریس سے ٹکٹنگ کا کارڈ سسٹم اتعارف کرانے کا اعلان وزیرہ ٹرانسپورٹ شدین میون نے کہا عید کے بعد الیکٹرک بسوں کے دو نئے روٹ شروع ہوں گے کلاسی میں پنک بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا میر پرخواست میں بھی پیپلز بس سرویس شروع ہوگی خیبر پختونخواہ حکومت کا ساڑھے آٹھ ہرپ روپے کے رمضان پیکج کا اعلان مشیر خزانہ مزمل اسلم نے پریس کانفرنس میں بتایا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے طرح رجسٹرڈ افراد رمضان پیکج سے مستفید ہوں گے ستائیس ہزار روپے سے کم آمدن والے افراد کو دس ہزار روپے کا پیکج ملے گا کشتاباد میں واسا کے دو مسیحی ملاسیم آصف اور شاند سیوریش ٹائن کی صفائی کے دوران جہلی قیس کے باعث دم توڑ گئے توہیقین کی وزیراعہ پنجاب مریم نواز سے دادرسی کے پیل آصف اور شاند تین تین بچوں کے کفیل تھے مریم نواز نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی ہے کہا دوران جیوٹی واسا ملاسیمین کی موت ہو جانا افسوسناک ہے مریم نواز کی دائیت پر ہر صوبائی وزیر انسانی حقوق تاہر خلد سندھو کی متاثرہ فیملی سے ملاقات انمکن امداد کی یقین دہانی وزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجاور رحمار نے چار ہزار چار سو اسی ارب روپے کا زمنی بجٹ اسیمبلی میں پیش کر دیا ترقیاتی بجٹ کے لیے چھ سو پچپن ارب روپے مختص صحت کے لیے چار سو تیہتر ارب تعلیم کے لیے پانچ سو چھانمے ارب مختص تعمیرات تین سو بیاسی ارب اور لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک سو ستائیس ارب ستر کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اور رمضان پیکش کے لیے تیس ارب روپے کی منصوری اپوزیشن کا شور شرابہ ایجنڈے کی کوپیاں پھارڈا دیں حکومت نے وزراء اور سرکاری افسران کی بیرون ملک سفر سے متعلق نئی سفری پولیسی جاری کر دی سرکاری افسران کی فائیو سٹار ٹوٹیل میں قیام پر پابندی آئیت موون سٹاب بھی بیرون ملک ساتھ نہیں جائے گا وفاقی وزیر اور سیگریٹی کے ایک ہی وقت بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی اس تسنہ کے لیے متعلقہ وزیر یا ڈویشن کو وزیراعظم سے ہدایت دینا ہوگی وفاقی وزیر وزیر ماملکت مشیر اور موون سال میں صرف تین دورے کرنے کے مجاز قومی ائرلائن سے سفر پہلی ترجیح کر آگے چیمپین سٹوفی پاکستان میں ہی ہوگی چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کہتے ہیں پاکستان کے تین سینٹرز کو اپگریڈ کر رہے ہیں سیلیکشن کمیٹی میں تبدیلیاں لاؤں گا لاہور میں آسٹیلیا اور انگلینڈ جیسی پچیز تیار کر رہے ہیں موسیقی